بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں گوڈز یا مرچنڈائز سے کیا مراد ہے تو وڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیتا کہ آپ کو ہماری لیٹس وڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے اب یہ جو ہمارے پاس وڈ گوڈز یا مرچنڈائز ہے یہ کافی دفعہ کنفیوز کر دیتا ہے سٹوڈنٹس کو کہ کس موقع پہ ہمیں یہ جو گوڈز یا مرچنڈائز ہے اس کو کس پرپس کے لیے یوز کرنا چاہیے تو ہمارے پاس یہ گوڈز یا جو مرچنڈائز ہے بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ ری سیل پرپس کے لیے پرچیز کرتے ہیں یا آپ جو چیزیں منفیکچر کرتے ہیں اس کو سیل کرنے کے پرپس کے لیے آپ منفیکچر کرتے ہیں تو اسے ہم گوڈز یا مرچنڈائز کہیں گے تو اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں in accounting the word goods has a special meaning it refers to something which has been purchased by a trader for resale purpose or anything which has been manufactured for selling purpose accounting میں یہ جو ہمارے پاس word goods ہے اس کا ایک special meanings ہے جب بھی کوئی ٹریڈر جب کوئی چیز پرچیز کرتا ہے ری سیل پرپس کے لیے یا اگر کوئی چیز منفیکچر کرتا ہے سیل کرنے کے پرپس کے لیے تو اسے ہم گوڈز یا مرچنڈائز کہیں گے اب ہم اس کی ایک 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 اگزیمپل ڈسکس کرتے ہیں for example if a trader purchases furniture for use in the business it will not be regarded as goods اگر ایک ٹریڈر جو ہے وہ furniture کو purchase کرتا ہے بزنس میں use کرنے کے لیے تو اسے آپ گوڈز نہیں کہیں گے لیکن اگر یہی جو فرنیچر پرچیز کیا ہے ری سیل کرنے کے پرپس کے لیے تو اسے آپ گوڈز کہیں گے اب ہمارے پاس ایک اور اگزیمپل ہے فرنیچر is not goods for a book seller کہ بک سیلر کے لیے یہ جو فرنیچر ہے یہ گوڈز نہیں ہے اس لیے گوڈز نہیں ہے کیونکہ جو بک سیلر ہے وہ بکس کو سیل کرتا ہے فرنیچر کو سیل نہیں کرتا but it will be regarded as goods for furniture dealer لیکن جو فرنیچر کا ڈیلر ہے اس کے لیے یہ گوڈز ہوں گی کیونکہ وہ فرنیچر کا بزنس کرتا ہے تو اس لیے وہ فرنیچر کو ری سیل کرتا ہے تو اس لیے یہ فرنیچر اس کے لیے گوڈز کہلائی گی اب ہمارے پاس اس کی کچھ اور ایکزیمپل ہے cloth will be goods to a cloth dealer اب جو کپڑے کا جس کا کاروبار ہوگا تو اس کے لیے یہ جو کپڑا ہوگا یہ اس کے لیے goods کہلائے گا watches will be goods to a watch dealer جو گڑیوں کا کاروبار کرتا ہے اس کے لیے یہ جو گڑیاں ہوں گی یہ basically goods کہلائیں گی books will be goods to a book seller جو books کو بیچتا ہے اس کے لیے یہ جو goods ہوں گی وہ books کہلائیں گی تو اسی طرح stationary will be goods to a stationary dealer تو stationary dealer کے لیے جو stationary ہوگی وہ goods کہلائے گی but watches books are stationary will not be considered as goods to a cloth dealer اب جو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اس کے لیے نہ تو watches books اور نہ ہی stationary goods کہلائیں گی کیونکہ وہ ان چیزوں کا business نہیں کرتا ان چیزوں کا dealer نہیں ہے تو goods یا merchandise ہمارے پاس basically وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ resale کرنے کے purpose کے لیے خریدتے ہیں یا آپ اس کو sale کرنے کے purpose کے لیے manufacture کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم goods یا merchandise کہیں گے موسیقی موسیقی موسیقی